اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا بنبینا وشفیعنا عبالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المغلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ وَسَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَرَ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ آج پربردگارِ عالم نے رحمتُ اللِّ الْعالمین بن کے جو آیا تھا اس کے گھر میں اپنی رحمت فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی شکل میں بھیجی ہے اور بیٹی کی عطا صرف بیٹی کی عطا نہیں ہے بلکہ دشمن کے تانے کا جباب بن گیا جب حضور نے دین کی تبلیغ کی تو تبلیغ اثر کرتی رہی دشمن رکاوٹیں کرتے رہے مگر ناکام ہوتے رہے اور مسلمان بڑھتے رہے دشمن مایوس ہوا تو اس نے اپنے دل کے تسلیے کے لئے کہنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے ان کا دین پھیلا ہے مگر یہ دین بچنے والا نہیں ہے چلنے والا نہیں ہے اس لئے ان کے کوئی اولادی نہیں ہے کون سنبھالے گا ان کے بات ہم بھی جب کوئی ادارہ کھلتا ہے تو سب سے پہلا سوال لوگ یہی کرتے ہیں کہ آپ تو جان لگائے ہیں آپ کے بات کون سنبھالے گا ظاہر ایک فطری بات ہے اور اگر کوئی یہ مانتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بات دین کی بقاک کا اور دین کے باقی رہنے کا انتظام نہیں کرتے گئے اور یہ وہ مانتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر پیغمبر اپنے بات دین کا کوئی ذمہ دار بنا کے نہیں گئے نہ ذمہ دار بنا کے گئے نہ ذمہ دار بنانے کا کوئی نظام بنا کے گئے مسلمانوں کے حوالے کر گئے جو چاہیں کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر کو ایک عام انسان سے بھی ماد اللہ کم تر مدبر مانتا ہے اس لئے کہ ہم اگر ایک چھوٹا سیدارہ بھی کھولتے ہیں کہ مبارگاہ ایک مسجد ایک مدرسہ بناتے ہیں تو ہمیں فوراں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد اس کو کون سنبھالے گا جس دین کو قیامت تک کیلئے باقی رہنا تھا اسے پیغمبر لاوارس کیسے چھوڑ کر جا سکتے تھے پیغمبر کی صیرت بھی اس بات کی گواہ ہے مدینہ منورہ جب حجرت کر کے مکہ سے گئے ہیں تو مکہ میں جاتے ہوئے مولا علی کو آپ نے صرف بستر پر سولایا نہیں تھا حکم خودانس سے بلکہ کچھ اور ذمہ داریاں دے کے گئے تھے ان میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس دے کے علی کو مدینہ آنا ہے امانتیں کفار کی تھیں اور علی شب کو واپس دے کے آئے تو مزاج پیغمبر آپ دیکھئے مکہ سے مدینہ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ واپس آئیں گے مکہ فتح ہوگا اس سے پہلے سلحہ دبیہ ہوگی مکہ حکومت کے دائرے میں داخل ہوگا یہ سب معلوم ہو جانے کے باوجود کہ واپس آنا ہے پیغمبر ہمیشہ کے لیے مکہ چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے مگر امانتوں کو لا وارث چھوڑ کے نہیں گئے علی کو وارث بنا کے گئے تو سوچئے جو پیغمبر اتنا امین ہے کہ کفار کی امانتوں کو بھی لا وارث چھوڑ کے نہیں جاتا علی کو وارث بنا کے جاتا ہے ان امانتوں کا امین بنا کے جاتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو اس کی حفاظت کرو اور ان کے مالکوں تک پہنچاؤ تو پھر اندازہ لگائیے کہ جو اتنا امین ہے کہ تھوڑی سے مدد کے لیے مکہ چھوڑ رہے ہیں امانت بھی کفار کی ہے دشمانہ نے دین کی ہے مگر اسے لا وارث چھوڑ کے نہیں جاتے تو جب ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جائیں گے پیغمبر اور اللہ کی امانت اسلام ہوگی تو کیا اسے لا وارث چھوڑ کے جائیں گے یہ پیغمبر کی امانت پر داغ ہے اگر یہ سوچا جائے کہ پیغمبر اپنے بعد نظام ہدایت کا کوئی ذمہ دار بنا کے نہیں گئے اور وہ ذمہ داری کا نام امانت ہے اور ان ذمہ داروں کا نام اہل بیٹ انہی میں سے ایک حضرت فاطمت الزہرہ کی ذات گرامی ہے جن کی تاریخ ولادت ہے آج میں یہ عرض کر رہا تھا سورہ کوسر کی آیت پڑی تھی کہ جب مکہ میں دشمن ناکام ہوا مسلمان بڑھتے چلے گئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اسلام پھیلا ہے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں مگر یہ دین چلنے والا نہیں اس لئے کہ کوئی اولاد پیغمبر کے نہیں ہے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے تمہیں کسرت اولاد سے نوازا ہے اور تم نہیں تمہارا دشمن جو ہے اس کی نسل مٹ جانے والی مگر میں ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین اور سامین کو کہ جب یہ دشمن تانہ دے رہا تھا کہ دین محمد چلنے والا نہیں ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے کہ ان کے کوئی اولاد نہیں ہے تو یہ کون سا وقت تھا جب اتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ دشمن مایوس ہونے لگا تھا یہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے سب پیغمبر کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے پیغمبر سے ملنے والے عشر مبشرہ والے ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والے پہلے اسلام لانے والے لوگ تھے اصحاب میں بھی اعلیٰ کوالیٹی کے لوگ تھے مگر ان اعلیٰ کوالیٹی کے اولین اصحاب کی موجودگی میں دشمن یہ کہہ رہا تھا ان کا دین چلنے والا نہیں اس لئے ان کے کوئی اولاد نہیں ہے یہ دشمن کی اس میں گواہی ہے دشمن گواہی دے رہا تھا کہ دین خدا اصحاب سے چلنے والا نہیں ہے دین خدا اولاد پیغمبر سے چلنے والا ہے اہل بیت پیغمبر سے چلنے والا ہے خدا نے اس کا جواب دیا ہم نے تمہیں قسرت اولاد سے نوازا ہے ایک بیٹی دی جس سے آج پوری دنیا میں نسل پھیلی ہوئی جو نسل سادات کہلاتی ہے اور یہ بیٹی کیسی بیٹی تھی عظمتوں کی مالک صفات فضائل خوبیاں جتنی کسی وجود کو اللہ عطا کر سکتا ہے وہ ساری فضلتیں ساری خوبیاں اور سارے کمالات اس نے نور اول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی میں نے لفظ کا اللہ عطا کر سکتا ہے یہ لفظ بیان کی کمزوری ہے جتنی خوبیاں اور فضائل اور کمالات کسی مخلوق میں ان کے سمانے کی گنجائش ہے وہ سارے کمالات جو کمال مطلق پر وڑگار ہے اس نے وہ سارے کمالات اپنی اس اول مخلوق کو عطا کر دی ہے جس کا نام نور محمد ہے جو نور محمد ہے وہ افضل انبیاء بھی ہیں وہ ختم المرسلین ہونے کے ساتھ سید المرسلین بھی ہیں وہ صاحب شریعت پیغمبر ہیں جن کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہیں وہ رحمت اللی العالمین بن کے آئے ہیں اللہ نے انہیں بشیر و نظیر بنا کے بھیجا ہے یعنی وہ جنت کی مبارک بات دینے والے بھی ہیں جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں اللہ نے انہیں بھیجا ہے تاکہ وہ انسانیت کے پیروں میں جو بیڑیاں پڑی ہیں رسموں کی انہیں کاٹ دیں سب قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اللہ نے انہیں بھیجا جو پیغمبروں کے بھیجنے کی حکمت ہے کہ زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو اللہ نے یعنی حاکم بھی ہیں وہی پیغمبر اللہ نے انہیں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں لوگوں کو کتاب لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں اور لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم کے ذریعے پھر اپنے وجود کے ذریعے ان کی تربیت کریں وہ معلم بھی ہیں وہ مربی بھی ہیں اور انہوں نے اپنا تعارف ان لفظوں بھی کرایا ہے کہ اس امت کے باپ بھی ہیں تو پھر اب جب پیغمبر اپنی بیٹی کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو الگ الگ کہاں تک بتائیں گے کہ میری بیٹی عالمہ بھی ہے میری بیٹی اللہ سے راضی بھی ہے میری بیٹی سے حبیبہ بھی ہے پیغمبر نے ایک جملے ہم سب کو پہشانوا دیا فرمایا فاطمہ تو بز اتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے پیغمبر کون ہے وما محمد الا رسول پیغمبر رسول ہیں اس کا مطلب حضرت زہرہ رسالت کا ٹکڑا ہے حضرت زہرہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے یعنی پھر رحمت کا ٹکڑا ہے حضرت زہرہ پیغمبر کی رحمت کا حصہ ہے حضرت زہرہ پیغمبر کی تعلیم اور تربیت کے نظام کا حصہ ہیں جو کچھ پیغمبر ہیں اس کا حصہ حضرت زہرہ بھی ہیں جو کمالات پیغمبر کو ملے ہیں اور سب ملے ہیں جو کسی کو مل سکتے تھے وہ سارے کمالات حضرت زہرہ میں موجود ہیں اسی لیے پروردگار عالم نے کمالات سے سجا کے رسول آخر کو قیامت تک کی ذمہ داری دی تھی اور کہا تھا قرآن پہنچانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے کہہ دو کہ مسلمانوں سے مالک نے خود ہی آواز دے کے کہا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنة لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرہ کہ اے مسلمانوں بلکہ اے انسانوں تمہارے لیے تم کو آئیڈیل چاہیے تمہیں سیکھنا ہے کہ کون کام کیسے کرو تم خود سے کچھ نہیں جانتے تم سب دوسروں کو دیکھ کے سیکھتے ہو تو تمہیں کس کو دیکھنا چاہیے تمہارا آئیڈیل کس کو ہونا چاہیے کیا دنیا کی کسی حاکم کو جو ہزاروں ظلم و ستم کا موجود ہوتا ہے کیا کسی سیاست سیاسی کو اگر تمہیں حکومت کرنا ہے تو کسے آئیڈیل بناوگے اگر تمہیں تجارت کرنا ہے تو کسے آئیڈیل بناوگے اگر تمہیں گھر میں اندر کی زندگی کا نمونہ چاہیے کہ کیسے بیوی کا ساتھ رہتے ہیں کیسے بچوں کو پالتے ہیں تو کسے آئیڈیل بناوگے تم اپنی زندگی کا آئیڈیل کسے بناوگے زندگی کے ہر شوبے میں تمہیں آئیڈیل کے محتاج ہو تم دیکھ کے جیتے ہو تو اللہ نے کہا کہ تمہیں کسی کو آئیڈیل نہیں بنانا ہے جس کسی کو آئیڈیل بناوگے وہ غلطیاں کرے گا اس کا نفس کبھی اس پر غالب ہو جائے گا کبھی اس کی سوسائٹی اس پر غبضہ کر لے گی کبھی مسلحتیں اسے صحیح راستے سے ہٹا دیں گی لہذا اسے اپنا آئیڈیل بناو اسے اپنا عصوہ بناو اسے اپنے لئے نمونہ عمل بناو جو اللہ کی طرف سے معصوم آیا ہے اور جو کمالات سے سجا ہوا ہے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لئے بہترین نمونہ پیغمبر کی ذات ہے ہے وہ لیکن بنا کون پائے گا اس کی شرطیں اللہ نے بیان کی کہ تم چاہو گے کہ پیغمبر کو اپنے لئے آئیڈیل بنا لو لیکن آئیڈیل نہیں بنا پاؤ گے جب تک یہ شرطیں پوری نہ کرو شرطیں کیا ہیں لیمان کانا یحضرت اللہ اللہ سے امید رکھنا سیکھو بندوں سے امیدیں نہ لگاؤ اللہ سے امید رکھنا سیکھو والیوم الاخر اور آخرت کو نہ بھولاؤ آخرت کو یاد رکھو آخرت پر بھروسہ کرو آخرت کا یقین دل میں پیدا کرو تب پیغمبر کو اپنا آئیڈیل بنا سکو گے اگر یہ نہیں کرو گے تو دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بنا ہو گئے کوئی کسی کرکیٹر کو آئیڈیل بنا لے گا کوئی کسی فلم کے ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا کوئی کسی سیاست سیاسی انسان کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا کوئی کسی دنیاوی مسلح کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا جو صدیوں کے بعد پتا چلے گا کہ مسلم کمنیزم کا نظریہ ختم ہو گیا یہ غلط تھا اور سبیہ انسانیت کی برباد ہو جائیں گی لہذا تمہیں پیغمبر کو ایڈیل بنانا اور اس کے لیے اللہ سے امید رکھنا ایک آخرت پر بھروسہ رکھنا دو اور ان دو شرطوں کے بعد وَذَكَرَ اللَّهَ کَسِيرًا تیسی شرط یہ ہے کہ خالی مسلح پہ آکے اللہ کو یاد کرنا کافی نہیں ہے خالی مسجد میں آکے اللہ کو یاد کرنا مجلس میں آکے اللہ کو یاد کرنا کافی نہیں ہے بلکہ تمہیں زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھنا ہوگا چاہے دکان پہ بیٹھو چاہے دوستوں کے ساتھ تفریق کے لیے کھڑے ہو چاہے چائے پینے کے لیے گئے ہو چاہے خانے میں بیٹھے ہو جہاں بھی ہو تمہیں اللہ کو یاد رکھنا ہوگا جب اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالوگے جب آخرت کو یاد رکھوگے اور اس پر بھروسہ کروگے جب اللہ سے امید لگاؤگے تب آئیڈیل بن سکھوگے پیغمبر ہماری زندگی کا لائف مادل ہیں آئیڈیل ہیں مگر آئیڈیل وہ ہوتا ہے جس کو کرتے دیکھ کے کیا جاتا ہے اب مثلا نماز پڑھنا ہے پیغمبر نے کہا سلو کمہ رائے تمہونی اسلی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھو تو مرد اور عورت دونوں پیغمبر کو دیکھ کے نماز پڑھیں مگر شریعت کے قوانین میں لکھا ہوا ہے عورتوں کے عادت مستحبات الگ ہیں حج میں بھی ان کے مسائل الگ ہیں بہت سے جگہوں پر عورتوں کے مسائل الگ ہیں اب عورتوں کی نماز کون پڑھ کے دکھائے تو اس سے عورتیں سیکھیں تو اس کا جواب یہ ہے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بز اتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے مرد مجھے نمازیں پڑھتے دیکھیں مرد مجھے دیکھیں میری زندگی کا طریقہ کار کیا ہے عورتیں فاطمہ تو زہرہ کو دیکھیں ان سے سیکھیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں میں یہی پر آ کے میرے پاچھتنا وقت ہے اس میں کہنا چاہوں گا اپنی بہنوں سے خاص کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ دونوں توجہ دیں حضرت زہرہ کی زندگی کے دو حصے بنتے ہیں ہمارے اس اعتبار سے کہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے نمون عمل ہے مثلا جناب زہرہ کا خلوص اور للہیت خلوص اور للہیت کا سب سے بڑا نمونہ اور ثبوت سورہ دہر کا نزول ہے کہ جو حسنین بیمار ہوئے پیغمبر نے کہا نظر کرو تین دن کے روزے کی نظر کی ان لوگوں نے میں اپنی بہنوں سے یہی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظر خالی وہ نہیں ہے جسے ہم نظر کے نام پہ کرتے ہیں وہ تو ایک ہمارا اپنا طریقہ ہے جو ہم نے اپنا لیا ہے کہ اگر امام ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں گفت لے جاتے اب اس وقت کوئی امام ہمارے سامنے نہیں ہے جب امہ حاضر تھے موجود تھے تو ان کے دوست آتے تھے کوئی شہد لاتا تھا کوئی کچھ توفہ لاتا تھا اور امہ توفہ قبول کرتے تھے ہم بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو گفت لے کے جاتے ہیں ہم جاتے ہو سکتا ہے بمبئی سے جاتے تو یہاں کا مثلا افلاتون مشہور ہے وہ لے کے جاتے بگر اب امام تو ہیں نہیں ہمارے سامنے تو ہم توفہ کیا دیں تو شاید بزرگوں نے طریقہ نکالا کہ ان کے عموماً مٹھائی توفہ میں خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے لہذا مٹھائی رکھو وہ ان تک تو پہنچ نہیں رہی ہے لہذا اب ان تک پہنچانے کے پاس ہمارا پاس راستہ ہے کہ کوئی سواب کا کام کریں سواب کے کاموں میں ایک تلاوت قرآن ہے تلاوت قرآن پورا پڑھنے میں گھنٹوں چاہیے سواب کے لحاظ سے تین مرتبہ سورہ قولہ اللہ کا پڑھنا پھر ایک قرآن کے برابر ہے لہذا بزرگوں نے ایک طریقہ نکالا کہ کم وقت میں ایک حدیعہ امام تک پہنچایا جائے ذو تلاوت ہے اور مٹھائی امام کے ہاتھوں میں دیتے تو وہ کسے پہنچاتے ہیں ہم خود سمجھیں امام کے ہاتھوں میں اگر کوئی چیز جاتی تھی وہ کھلاتے تھے خجور آتی تھی خود میں روش فرماتے تھے کھلاتے تھے اور خاص کر کے ان کا خیال کرتے تھے جن کو وہ چیزیں نصیب نہ ہو تو یہ جو نظر ہم کر رہے ہیں یہ بھی نظر کا ایک حصہ ہے اچھا کام ہے لیکن نظر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس مٹھائی رکھ کے کھڑے ہوں اور سورے پڑھ کے امام کی خدمت میں ہدیعہ کریں اور مٹھائی کھالیں یا مزم کھلا دیں نظر کا مطلب ہے اللہ سے وعدہ کرنا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں کوئی بھی اچھا کام کروں گا ایک بار صلوات پڑھوں گا ایک بار سبحان اللہ کہوں گا ایک تسبیح حضرت زہرہ پڑھوں گا دو رکعت نماز پڑھوں گا کسی غریب بچی کے لئے ایک اسکار خرید کے دے دوں گا کسی کم آمدنی والے گھرانے کی کھانے پینے میں مدد کر دوں گا کوئی بھی اچھا کام چاہے وہ اللہ کے حق سے تعلق رکھتا ہو اور چاہے بندوں کے حق سے تعلق رکھتا ہو اس کی نظر کی جا سکتی ہے اور نظر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نظر جو کر رہے ہیں دیکھیں کہ جس کے امام کے نام سے ہم کرنا چاہتے ہیں اس امام کو کیا اچھا لگے گا ہم کریں کیا امام کو یہ اچھا لگے گا کہ مٹھائی ہم خود کھا لیں اور ہمارے پڑوس میں وہ گھر ہو جن کی آمدنی اتنی کم ہو کوئی مٹھائی نہ کھا سکیں بریانی ہم خود کھا لیں اور پڑوس میں کوئی ایسا ہو جیسے سال میں بریانی نصیب نہ ہوتی ہم تعلقات پر لوگوں کو بلاتے ہیں ہم حیثیت دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں ہم استحقاق نہیں دیکھتے مگر امام کے نام پر ہے تو مستحق کو پہلے دیکھا جانا چاہیے تو پیغمبر نے کہا نظر کرو تو ماں باپ دونوں نے حسنین کی بیماری سے شفا کے لیے نظر کی کہ ہم تین دن روزے رکھیں گے جب روزہ شفا ہو گئی تو روزہ رکھنے چلے تو حسنین جو ابھی بیماری سے اٹھے اور کم سن تھے چھ سات سال کی عمر تھی جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے اور ابھی آٹھ سال کے امام حسن اور سات سال کے امام حسن نہیں ہوئے تک زہرہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اگر بالکل آخری دنوں کی یہ بات ہو نوی دسویں ہجری کی تب بھی سات آٹھ سال سے زیادہ عمریں حسنین کی نہیں ہیں بیماری سے اٹھے ہیں نظر واجب ہے حسنین پر نہیں علی و فاطمہ پر روزے رکھنا مگر جب انہوں روزے رکھے تو انہوں بھی روزے رکھ لئے یہ پیغام دے رہے ہیں ماں باپ کو بھی ماں باپ نے منع نہیں کیا کہ بیٹا تمہارے اوپر واجب نہیں ہے تم ابھی چھوٹے ہو بیماری سے اٹھے امت رکھو رکھ سکتے ہو تو رکھو آج کے ماں باپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو محبت بیجا نہ ہونا چاہیے بچوں کو محبت میں اچھے کاموں سے روکو نہیں ہمارے ہاں بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو مستحب روزے کی دور کی بات ہے رمضان کے واجب روزے بھی نو سال کی ہونے کے باوجود بچیوں سے چڑوا دیتے ہیں پندرہ سال کے بچوں سے کبھی کہاں عمر ہوئی ہے ابھی بہت کمزور ہے جبکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے نو سال کی بچی اگر کمزور ہے دن بڑا ہے روزہ رکھے جب اس کی طاقت سے باہر ہو جائے اس وقت اس کا روزہ کھلوا دیا جائے وہ گنہگار نہیں ہوگی لیکن اگر رکھنا ہی نہیں دیا تو ماں باپ روکنے کے گنہگار ہوں گے وہ بچی بھی بلا وجہ گنہگار ہوں گے ایسی بچے بھی گنہگار ہوں گے اگر گرمی زیادہ ہے دن بڑا ہے نہیں رکھ سکتے ہیں تب بھی رکھیں جب مجبور ہو جائیں اس وقت توڑ لیں اور بس اتنا سے کھائیں پیئیں جس سے تکلیف دور ہو جائے تو گنہگار نہیں ہوں گے بغیرہ حسنین نے بھی روزہ رکھے اور سب افطاری کے لیے جب بیٹھے مولا علی تھوڑی سے جو کہیں سے لے کے آئیتیں محنت کر کے ایک ایک روٹی تھی دروازے پہ مانگنے والے آگئے تین دن تک روٹیاں دیتے رہے اور بغیر افطاری کھائے ہوئے پانی پی کے سو رہے سہری کے لیے کچھ نہیں ہے مگر تین دن روزے اس طرح رکھے اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ پورا سورہ دہر نازل ہو گیا جس میں ان کی نیت اور ان کی ان کے ارادے اور ان کے خلوص اور ان کی للہیت کا تذکرہ اللہ نے کیا انہوں نے روٹیاں دیتے ہوئے نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور ہم کو تم سے کچھ نہیں چاہیے یہ انہوں نہیں کہا تھا یہ اللہ نے ان کے ارادوں کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے تو اس کنبے کی ایک خصوصیت ہے اللہ کے لیے کرنا جو کچھ کرنا نہ نام کے لیے نہ تعریفوں کے لیے نہ بڑا بننے کے لیے نہ دوسرے کو زلیل کرنے کے لیے جو کرو بس اللہ کے لیے کرو یہ مخلص ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے نمون عمل ہے انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا خاتون ہونے کی حیثیت سے اقلوطیف خاتون فاطمت الزہران ہیں جو نمون عمل ہیں ہم مردوں کے لیے بھی ان کا خلوس ان کا عیسار ان کا قربانی کا جذبہ ان کا شعور ان کی سجاعت دربار میں جانا ان کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ بٹانا اور بنی حاشم پورے مدینے والوں کے انسار کے دروازے دروازے پہ جا کے علی کے لیے مدد مانگنا یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے نمون عمل ہیں کہ ہم اپنا دینی فریضہ انجام دیں چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی زہمتیں اٹھانا پڑے اور قربانیاں دینا پڑے مگر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے خاص کا نمون عمل ہیں میں جنلی سے ایک ایک پہلو کو عرض کر دینا چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں عورت کے تین بڑے رخ ہیں بیٹی بن کے پیدا ہوتی ہے بیوی بن کے کسی گھر کو آباد کرتی ہے ماں بن کے اگلی نسلوں کی تربیت کرتی ہے اگر بیٹی کی حصیت سے دیکھا جائے تو جناب فاطمہ زہرہ نے اپنے بابا کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا ہے جس کا نمونہ دیکھنے کو نہیں ملتا جب تک ماں کے پیٹ میں تھی بائیکارٹ تھا جناب خدیجہ اکیلی تھی تو بطن مادر سے بیٹی اپنی امہ سے باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی تھی اور جب امہ چھوٹ گئیں اکیلے بابا بچے اور بابا کا خیال کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دن بھر تبلیغ کر کے اسلام پہنچا کے تھکے ہوئے آتے تھے پیر سوجے ہوئے پتھروں کی وجہ سے بدن زخمی خون بیٹا ہوا تو یہ کم سن بچی جو پانچ سال کی ہے یہ اپنے بابا کے پیر دھولاتی تھی خون پوچھتی تھی مرہم لگاتی تھی اپنے باپ کا اس طرح خیال کیا کہ بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے مگر سب سے زیادہ محبت اور خدمت کرنے والی بیٹی نہیں ہوتی ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے اس دنیا کے رشتوں میں کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا ماں کی محبت بے لوس ہوتی ہے پیغمبر نے فاطمہ زہرہ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے تین لفظوں میں تعریف کرایا ہے ان کا اور تعریف کی ہے کہ فاطمہ کے اندر وہ محبت ہے میرے لیے اور وہ میری خدمت کی ہے اور مجھے اس طرح سے رکھا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے اولاد کے لیے ہوتی ہے پیغمبر کے جملہ ہے کہ فاطمہ ام و ابیہا ہے فاطمہ اپنے باپ کی بیٹی نہیں ہے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے یہ بیٹیوں کو درس دے رہی ہیں حضرت زہرہ کہ دیکھو خیال لگنا اپنے باپ اور اپنی ماں کو اتنی خدمت کرنا جیسے ماں اولاد کی خدمت کرتی ہے زوجہ کے حیثیت سے جب علی کے گھر میں آئی اور پیغمبر نے پوچھا تو جواب میں فرمایا تھا علی نے میں بہت سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے جو کسی نہ کسی گھر کو جا کے آباد کرتی ہیں شریک حیات بنتی ہیں فاطمہ کی کنیز ہو تو تمہارے کسی گھر میں آنے سے وہاں جو بے دینی ہو اسے دور ہونا چاہیے اللہ کی نافرمانیاں ختم ہونا چاہیے اللہ کی اطاعت بڑھنا چاہیے اگر نماز نہیں ہے تو پڑھی جانے لگے اگر حجاب نہیں ہے تو سر پہ آ جائے اگر روضہ نہیں رکھا ہے تو رکھا جانے لگے رکاوٹ نہ بننا کہ کوئی شوہر داری رکھے ہے تم اسے منڈوا رہی ہو کوئی مجلس جا کے دیر میں آتا ہے تو تم اسے لڑ رہی ہو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہ بننا اللہ کی اطاعت میں اپنے شوہر کے لئے مددگار بننا اور علی کا کردار بھی یہی تھا کہ وہ فاطمہ کے مددگار تھے اور فاطمہ علی کی مددگار تھی مگر علی جو مشکل کشا تھے دنیا کے مددگار انہوں نے کہا کہ میری زوجہ فاطمہ اللہ کی اطاعت میں میری مددگار ہیں صرف نماز کی بات نہیں ہے روزے کی بات نہیں پوری زندگی میں اطاعت پروردگار اس اطاعت کا حصہ یہ بھی ہے کہ میری بہن تمہارا شوہر کسی کا بیٹا ہے تمہارا شوہر کسی ماں کا کسی باپ کا بیٹا ہے بھائیوں کا بھائی ہے بہنوں کا بھائی ہے ان کے اس پر حقوق ہیں ان حقوق میں ادائیگی میں رکاوٹ نہ بننا الگ نہ کرنا اپنے شوہر کو اپنے بزرگوں سے تمہارا کام خاندان توڑنا نہیں ہے تم دوسرے خاندان سے آئی ہو تمہارا کام دونوں خاندانوں کو جوڑنا اور ملانا ہے اور یہاں پر میں تیسرا پہلو کہتے ہوئے بات کو ختم کروں ماں کی حیثیت سے معصوم کی ماں ہیں مگر سیدہ زہرہ کی تربیت کا یہ انداز تھا کہ باہر جب حسنین جاتے تھے تو واپس آنے پہ پوچھتی تھی کہ کیا سیکھ کے آئے ہو کیا سن کے آئے ہو اور وہ مسجد میں اپنے نانا کا پورا خطبہ سنا دیتے تھے یہ سبق ہے ماں کو کہ دیکھو بچے جب تمہارے گھر سے باہر نکلے اور اب گھر سے باہر جانے ضرورت نہیں ہر بات باہر کی ساری غلادت موبائل کی شکل میں ہاتھوں میں ہے ٹی وی میں ہے اب ٹی وی بھی بیکار ہو گیا ہاتھوں میں موبائل ہے اور اس سے سارے جراسیم ساری برائیاں آتی چلی جا رہی ہے لہٰذا ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ رکھیں باہر کے دوستوں سے کیا سیکھ کے آ رہا ہے بیٹا سہلیوں سے کیا لے کے آ رہی ہے بیٹی کوئی نئی چیز دکھائی دے رہی ہے توفہ کس نے دیا ہے یہ گفت کہاں سے لائی ہو کیا پڑھ رہی ہو کیا دیکھ رہے ہو موبائل میں کون سے ایپ ڈاؤنلوڈ کر رکھیں یہ نگرانی رکھیں اس لئے کہ فاطمہ زہرہ نے بھی اپنے معصوم بچوں پر بھی نگرانی رکھی تھی جبکہ ان کے یہاں گمرہی کا کوئی امکان نہیں تھا نگرانی ان کے گمرہی سے بچانے کیلئے نہیں تھی نگرانی اس لئے تھی تاکہ ہم ان کے غلام اور ان کی کنیزیں اپنی اولاد کو صحیح ماحول میں پربریش کر سکیں گھر کے اندر قلاوت گھر کے اندر آیات کے نزول گھر کے اندر نماز گھر کے اندر ذکر خدا غریبوں کی مدد غریبوں کا کام آنا اور باہر کی خرابیوں سے بچا کے باہر سے چھائیوں لوگ کے لے کے آنا جو ان کی تربیت کا خلاصہ تھا پروردگار عالم ہم سب کو توفیق نایت فرمائے کہ آج جس ہادیہ جو رازیہ اور مرضیہ ہے جو معصومہ ہے اور بطول ہے اور تاہرہ اور متاہرہ ہے اور جو فاطمہ ہے پروردگار اس کا واسطہ کہ ہمارے قوم کو ہم سب کو جو ان کے غلام اور ان کی کنیز ہیں ان کی صیرت کو اپنانے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق نایت فرمائے جس ہجاب کو زیور بتایا تھا فاطمہ زہرہ نے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اس ہجاب کو اپنی توہین نہ سمجھیں اسے اپنی عزت اپنی زینت اور اپنا زیور سمجھ کے اسے اپنائیں اللہ کے حق کو بھی ادا کرتی رہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ